اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کاسم بٹر اور بہت سے لوگوں نے مجھے کمنٹ کیا اور پوچھا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں نیا اسالم کیسے اپلائی کرنا ہے ویسے تو میں دو ویک پہلے تفصیل سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن جو نئے آنے والے لوگ ہیں شاید انہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس لیے میں دوبارہ سے جو انہیں ریپیٹ کر رہا ہوں جو ہوم افیر کی ویب سیٹ پہ جو لکھا ہوا ہے جو تفصیلات ادھر دی ہیں اس کا اردو میں ترجمہ میرے پاس مجود ہے تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو سکے اور جو نئے لوگ آئے ہیں ان کو پتا چل سکے تو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ محکمہ محکمہ پناہ کی نئی درہاسوں پر تین مئی دو ہزار بائی سے کاروئی شروع کر دی گئی ہے جو لوگ جنوبی افریقہ میں سیاسی پناہ کی درہاسیں دینا چاہتے ہیں ان سے درہاس کی جاتی ہے کہ درجہ زیل ایمیل ایڈرس کے ذریعے محکمہ سے رابطہ کریں وہ ایمیل ایڈرس کیا ہے میں سپیل کر دیتا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو تو سپیلنگ ہے ایمیل کی وصولی پر جب آپ ایمیل سینڈ کریں گے ایمیل کی وصولی پر کلائنٹ کو ایک اپائنٹمنٹ کے لیے مقرد کیا جائے گا جو اسے کسی حاصل تفسر میں آنے کے لیے مطلع کیا جائے گا فار ایک زیمپل آپ جب آپ ایمیل کرتے ہیں ان کو تو وہ آپ کو ایمیل کے ذریعے وہ آپ کو اپائنٹمنٹ دیں گے آپ جس بھی شہر میں ہیں میرے حال سے پانچ شہروں میں جو ہے وہ اسالم جو ہے نا وہ لیے جا رہے ہیں پیٹوریا میں کیپٹون میں پورٹرلیزوٹ میں ڈربن میں اس کے علاوہ ایک اور اس کا مجھے نا نہیں آتا تو جب آپ ان کو ایمیل سینڈ کریں گے تو آپ جس بھی سٹیٹ میں رہتے ہیں جس بھی صوبے میں آپ رہتے ہیں اس میں جو ہوم افئر کا دفتر ہے ادھر ہی آپ کو بلایا جائے گا تری ایمیل پر ایک کلائنٹ کو دجہ دہل تفصیلات فراہم کرنا ہوں گی جب آپ نے ایمیل کرنی ہے تو آپ کو یہی تفصیلات جو ہیں ان کو فراہم کرنی ہوں گی مکمل نام کنیت تحریف پدائش قومیت پدائش کا ملک انسہار کرنے والا اگر کوئی ہے جنوبی افریقہ میں آمد کی تاریخ جنوبی افریقہ میں داہلے کی بندرگاہ مجودہ رہائشی پتہ جہاں شخص رہتا ہے رابطے کی تفصیل باشمول ایمیل سیل فون نمبر اور ٹیلی فون نمبر جہاں کسی شخص سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ترجیحی زبان اور مراکز وہاں وہ درہاز دینا چاہتا ہے مطلب جب آپ نے ایمیل کرنی ہے تو جو میں نے تفصیلات آپ کو بتائی ہیں یہ ساتھ آپ نے اٹیچ کرنی ہے ان کو تاکہ وہ آپ کو بلا سکیں ٹھیک ہے نوٹ سیاسی پناہ کی درہاز بھیجنے کے لیے اور بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اس کو درہاز دے دیں درہاز ایک درہاز اندہ کو تمام ماونے دستاویز بھی منسلی کرنا ہوگے جیسے پاسپورٹ شناتی دستاویز سیٹیفیکیٹ آف برت وغیرہ یہ ملومت مرکز کو درہاز کے ریکارڈ کو پہلے تیار کرنے میں مدد کرے گا یہ جو داکومنٹ آپ کو بتائیں جو میں نے تفصیل پیچھے بھی بتائیں یہ داکومنٹ آپ کو ساتھ اٹیچ کرنے ہے تاکہ محکمہ جو ہے نا آپ کو جب اپائنمنٹ دے تو آپ کی فائل تیار ہوئی ہو میں نے تفصیل سے آپ کو اس کا اردو ترجمہ بتا دی ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میں نے ای میل اڈریس بھی جو ہے نا آپ کو بتا دی ہے میں ایک دفعہ دبارہ سپیلنگ کے ساتھ ریپیڈ کر دیتا ہوں امید ہے کہ آپ کو میری پوری ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی میں نے تفصیل سے جو اس کا انگلیس ترجمہ تھا اس کو اردو میں آپ کو کر کے بتا دیا ہے جزاک اللہ دعاوں میں یاد رکھیے گا